میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد سرزمینِ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا امام ابن حجر مکی نے اس سوائق المورکہ نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا کہ حضرتِ منحال بن عمر روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا مولا علی شیرِ خدا کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے اور ایک میدان آیا دریائے فراد کے کنارے یہ میدانِ کربلا تھا ایک ریگزار آیا دریائے فراد کے کنارے تو وہاں سیدنا مولا علی شیرِ خدا رک گئے اور رک کر پورے لشکر والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہاہنا مناخرکا بہم ومہراکو دمائہم فرمایا لوگو اس جگہ میری اہلِ بیعت کے کجاوے اتریں گے اس جگہ میری اہلِ بیعت کے کجاوے اتریں گے موزے اور حالیں اس جگہ میری اہلِ بیعت کے خیمیں جرائے جائے گے اس جگہ میری اہلِ بیعت کا خون بہایا جائے گا میری حسین کا اور ان کے اصحاب کا اور آلِ محمد کی پوری جماعت پورا خانوادہ پورا گلشنِ اہلِ بیعتِ رسول اس جگہ یکتلونہ بحاضر عرصہ اس جگہ قتل کر دیا جائے گا اور جب ان کا قتل ہوگا وہ تو آنسو بہانے والے تو شہید کر دیا جائیں گے قیدی بنا لیا جائیں گے ان پر آسمان اور زمین آنسو بہانے اور پھر کہ جب آقا علیہ السلام نے ساری نشان دہی کر دی اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس سرزمین پہ میرا حسین شہید ہوگا بے اردِ تفن وقت قرب میں بھر وہ قرب اور بلا کی سرزمین ہوگی ایک جگہ فرمایا فراد کے کنارے پر میرا حسین شہید کر دیا جائے کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ سے حضرت ام فضل سے مردی کہ جب مٹی اتا کی تو فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لے ام سلمہ فَعْلَمِي اِذَا تَحْوَلَتْ حَازِهِ تُرْبَةُ دَمَنْ فَعْلَمِي أَنَّبْنِي قَدْ قُتِلَا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہوگا حضرت ام سلمہ کہتی ہے دس محرم کا دن تھا جب فرماتی ہیں ایک دن تھا دوپہر کو کیلولہ کے لیے مدینہ میں لیٹی ہوں اچانک میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے وَعَلَىٰ رَاسِهِ وَلِحِيَتِهِ تُرَابْ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفَا میں لیٹی ہوں اچانک آقا علیہ السلام تشریف لائے خواب میں میں نے دیکھا کہ آپ کے سر انور پر اور آپ کی ریش مبارک پر گرد ہے گرد آر اللہ سر انور ریش مبارک ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے فرمایا امی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں ادھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں مکہ معظمہ میں فرماتے ہیں رَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ اَشْعَسَ اَخْبَرَ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ مَا حَازَ الدمُ یا رسول اللہ قَالَ دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تجیب لائے سرِ انور چہرہ مبارک گھر دالوں آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اس شیشی میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ حسین اس کے اصحاب کا خون ہے ابھی کربلا سے آ رہا ہے سارا دن کھڑا کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا پٹا اہلِ بیعت کا کافلہ بدبخ یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابس الاسل قیدیوں کا کافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لائے جائے تو جب یہ کافلہ لے کے روانہ ہوئے تو کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا آیا ہے کہ کافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشار لکھے گئے خون کے ساتھ اشار لکھے گئے اور اشار خون کے ساتھ یہ تھے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی وہ جو حدیث پاک میں نے پڑی تھی ہو رہے ما شفاعت ہے جو میری اہلِ بیعت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی تو خون کے ساتھ خون آلود کلم کے ساتھ الفاظ لکھے گیا خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت رصیب ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا کی شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے وہ حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے تو فرمایا اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں پھر اس کے نیچے لکھا فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِیْعُن فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِیْعُن وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِي نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا وَقَدْ قَاتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْقِتَابِي ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیئر رکمت کم نے قم بن نظر